دوستوں پدمنی کولاپوری ایک ایسی ابنیتری ہیں جو ہمیشہ سے ایک جانیمانی سنگر بننا چاہتی تھی لیکن ان کے شاندار ابھینے نے ان کو بولیوڈ انڈسٹری کی سوپر ایڈ ابنیتری بنا دیا آج بھی ان کے ابھینے کو درشک خوب پسند کرتے ہیں ساٹھ سے لے کر اسی کے دشک تک کام کرنے والی پدمنی کولاپوری کی جوڑی ریشی کپور کے ساتھ خوب جمعی ان دونوں نے مل کر کئی سوپر ایڈ فلموں میں کام کیا آج بھی اس جوڑی کو درشکوں دورہ خوب پسند کیا جاتا ہے لیکن دوستوں کے آپ جانتے ہیں فلموں میں ریشی کپور کے ساتھ رومانس کرنے والی پدمنی کولاپوری کا ریال لائف پتی کون ہے کیا کرتا ہے کیسا دکھتا ہے اگر آپ ان کے پتی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو گیند تک بنے رہیں ساتھ ہی پدمنی کولاپوری کے شاندار ابھینے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستوں پدمنی کولاپوری کا جنم ایک نومبر 1965 کو ممبئی میں ہوا وہی انہوں نے اپنے کریر کی شروعات بالکلاکار کی روپ میں بولی ویڈ فلم زندگی سے کی جس میں ان کے ابھینے کو درشکوں نے کافی زیادہ پسند کیا اس کے علاوہ یہ بالکلاکار کے طور پر فلم ستیم شیوم سندرم میں بھی نظر آئی اس فلم میں نہ کہول پدمنی کولاپوری نے ایکٹنگ کی بلکہ اس فلم کے گانے بھی گائے جس کو درشکوں نے خوب پسند کیا یوں تو پدمنی کولاپوری ہمیشہ سے سنگر بننا چاہتی تھی لیکن بچپن میں ہی ان کی ایک خاص پہچان بات اور ایکٹریس بن گئی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سنگنگ کو پیچھے رکھتے ہوئے اپنے ایکٹنگ کریر کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد یہ فلم پریم روگ میں لیڈ رول نبھاتی انہیں ظر آئی جس میں ان کے اپوزیٹ رشی کپور دکھائی دیئے تھے تو وہیں اس فلم کے گانے بھی سوپر ڈوبر ہٹ ہوئے جس کو درشک آج بھی پسند کرتے ہیں اور ان کی پہلی فلم ان کا ابھیناہ دیکھ کر ان کو بولیوڈ کے آفر زیادہ سے زیادہ آنے لگے پریم روگ کے بعد انہوں نے درد کا رشتہ بے وفائی سورگ سے سندر جیسے فلموں میں کام کیا ان فلموں میں ان کا معصومیت بھرا انداز اور ان کی خوبصورتی نے درشکوں کا دل جیت لیا اسی وجہ سے یہ دیکھتے ہی دیکھتے ہی بولیوڈ انڈسٹری کی جانیمانی ابھینتری بن گئی اور آج بھی ان کے ابھیناہ کو درشک خوب پسند کرتے ہیں لیکن کئی بولیوڈ فلموں میں کام کرنے کے بعد انہوں نے بولیوڈ انڈسٹری کو الویدہ کہنے کا فیصلہ کیا جس کی وجہ ان کا ڈوپتا ہوا کریئر نہیں بلکہ ان کی شادی تھی جی ہاں دوستوں 1986 میں پردیپ شرما سے انہوں نے شادی کی جو کی بولیوڈ انڈسٹری کی جانیمانے پروڈیوسر ہیں اور ان کے پتی نے بولیوڈ انڈسٹری کی بہت سی فلموں کو ڈریکٹ کیا ہے اور آج پدمنی کولاپوری کی طرح ان کے پتی کا بھی بولیوڈ انڈسٹری میں خوب نام ہے آج بھلے ہی پدمنی کولاپوری بولیوڈ انڈسٹری میں نظر نہ آتی ہو لیکن آج بھی ان کے پتی بولیوڈ انڈسٹری کی کئی سوپر ایڈ فلموں کو ڈریکٹ کرتے ہو نظر آتے ہیں جہاں ایک اور آج پدمنی کولاپوری کافی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے تو دوسری اور ان کے پتی تھوڑے سے بوڑے لگتے ہیں جیسا کی آپ ان کے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں لیکن آج بھی کئی سالوں سے ان دونوں کا رشتہ قائم ہے اور آج بھی یہ دونوں ایک ساتھ خوشحال پریوار کی طرح رہتے ہیں تو دوستوں آپ سب کو پدمنی کولاپوری کو پتی کیسا لگا آپ ہمیں کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے بتائیے ساتھ ہی بولیوڈ سے جوڑے اور کوئی خبروں جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیجئے